بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حقیقی معلومات کے ساتھ حاضرِ خدمت ہوں آج کا میرا موضوع ہے شادی کے اوپر تو میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرتی حوالے سے گھتگو کرتا ہوں تو شادی میں جس قسم کی شرائط ہم نے پیدا کرنی ہے میں معاشرتی حوالے سے بات کر رہا ہوں جہیز اور پوری ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے پھر اس کا کاروبار چیک کیا جاتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے پھر کیا جاب کرتا ہے پھر رنگ نسل اس قسم کی چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں پھر بہت بڑی چیز جو میں نے دیکھنے میں آئی ہے کہ عمر کے اوپر بھی بہت سارا گھوڑ کیا جاتا ہے اس کی عمر کتنی ہے اس کی عمر کتنی ہے ٹھیک ہے لیکن جی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ عمر کی قید کوئی نہیں ہے ویسے اسلام کے اوپر لیکن انہوں نے تو ایک حد مکار دی ہے ایک ساتھ بھی بڑا ہو تو یہ کہتے ہیں جی بلکل یہ رشتہ منظور نہیں ہے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے دوسری بات جائے کہ جہیز اور ڈیمانڈ کے اوپر سونا کتنا چاندی کتنی ٹھیک ہے زہر ہے ایک بندہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ تو دے گا زہر ہے اس کی حقیقت حصیت کے مطابق لیکن جو ہم نے میرے خیال میں رسومات بنا لیئے ہیں یہ ساری کی ساری عجیب و غریب قسم کی ہیں اور میں ایک مختصر سی بات بتا دوں کہ شادی کی جو بنیاد ہے وہ دینداری کی بنیاد کے اوپر قائم ہے آپ سے پوچھا بھی گیا کہ شادی کی بنیاد کس شرط پر ہونی چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ دینداری کی بنیاد کے اوپر جب بندہ دین کو سمجھتا ہوگا تو جقیناً وہ سارے کام احسن سلوک طریقے سے کت سکے گا جس کے پاس دینی معلومات ہوگی پڑا ہوگا تو کیوں نہیں وہ ہر کام کو وہ سمجھے گا کہ مجھے کام کرنا چاہیے میرے پر کیا لوازمات ہیں تو ہم وہ چیز کو خارج کر دیتے ہیں دوسری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں اسی لئے ہمارے لئے پرشانی کا سبب بنتی ہیں جو ساری چیزیں تو دینداری کو فرسٹ چیز کے اوپر رکھ کر سوچنا چاہیے لیکن ہم ان چیزوں کو طرف غور نہیں کرتے پھر ہمارے لئے پرشانی کا باعث بنتی ہے تو باقی جو شادی میں عمر والی جہیز والی جہے ہم نے بہت ساری رسومات بنائی ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر بہت ساری فضول خرچیاں بھی کرتے ہیں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ شادی میں اخراجات کس قسم کی شادی پسندہ آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا جس میں اخراجات کم سے کم ہوں اور دینداری کی بنیاد پر شرط رکھی گئی ہے تو باقی میں تمام حضرات سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسے بڑھ کر ہمارے لئے عملی نمونہ کونسی چیز ہو سکتی ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اسے بڑھ کر ہمیں کونسی چیز رہنمائی کر سکتی ہے تو آپ دیکھ لیں تو ہم نے بہت ساری ایسی رسومات ایسی چیزیں گھڑ رکھی ہیں جس کی بنیاد پر ہم پیسو کی بنیاد پر کوئی کہتا ہے کہ وہ لڑکا سرکاری جاب کر رہا ہے کوئی کہتا ہے کاروبار کر رہا ہے کیا کام کرتا ہے کتنی سیلری ہے بڑی چھاری چیزیں پوچھی جاتی ہیں حالانکہ ایسی چیزیں بڑی عجیب سے محسوس ہوتی ہیں معاشرے میں میری گفتگو معاشرتی حوالے سے ہوتی ہے لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس طرف غور نہیں کیا کہ دینی معلومات دینی سمجھ دین کے حوالے سے انسان کے پاس قسم کا مواد موجود ہے کیا وہ سمجھتا ہے تو جو بندہ جو یقینا دینداری کو سمجھتا ہے تو وہ یقینا میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا ہر کام شادی کے شادی کے علاوہ بھی دنیا کے ہر کام میں ایسا طریقے سے وہ زندگی بسر کرے گا وہ دینداری کی بنیاد ولاد تو ہم جب اس چیز کو پیچھے کر دیں گے تو زیرہ ہمارے لئے مشکلات پیدا ہوں گی تو جب ہمیں چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ جائے گی کہ ہمارا جو دین ہے ہمیں کیا لیسن دیتے ہیں لیکن ہم نے ان چیزوں کو اٹھا کے اپنے مختلف طریقے خربے چیزوں کو گڑھ لیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں عمروں کے اوپر جہز کے اوپر ڈیمانڈ سونے کی ڈیمانڈ پھر آگے شادی ہوئی پھر حال بکر کرایا پھر اس قسم کے خراجات ہم بیجا کرتے رہتے ہیں پھر ہور ساری بڑی ساری رسومات ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو جے ساری کی ساری چیزیں کوئی قابل ذکر چیزیں نہیں ہیں ان سے بچنا چاہیے یہ ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے ان چیزوں سے تو جے ساری کا موضوع میرا شادی کے اوپر تو اس کے اوپر انسان اگر سمجھے تو اس کی زندگی بڑی بہتر ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کا حقیقی معلومات کے ساتھ سب کو اللہ تعالی چاہوں گا اور ہمارے کے ان لوگوزید سیادا سیادا سکرے پر اللہ بھی